بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پینے پیاری ویورز اور آج ہم جو ہے مزیدار شامی کباب کی کوک ریسپی رمضان سپیشل ہے اس کے لیے بنا رہے ہیں آپ ایزیلی اس کو بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور رمضان میں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ حلال چکن آپ دیکھ رہے ہیں زبیہ کا نائن انڈر فیفٹی ٹو گرام آلموسٹ من کےجی ہے وہ ہم لیں گے یہ بریسپیس لیا ہے اور اس کے میں موٹے موٹے پیسیز کر لوں گی یہاں پہ سٹوف کو اب ہم آن کریں گے میں نے ہائی پہ رکھا ہے نمبر پہ اب یہ دیکھیں یہ سٹوف یہاں پہ ہم سپوٹ رکھیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ موٹے موٹے پیسیز میں جو ہے یہ کاٹ لیا ہے نہ دے سکتے ہیں اس کی بوٹی ہیں یہاں پہ میں ایک کپ پانی ڈالوں گی یہ یہاں پہ ایک جو لار سائز کی پیاس تھی میڈیم ٹو لارچ تھی بوزہ بڑھینی تھی اس کو میں نے کٹ لیا رف لی یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے یہ میں نے پیاس ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے پانی ایک کپ ڈالا ہے میں نے زیادہ نہیں ڈالنا چکن جلدی گل جاتا ہے نمبر پہ یہاں پہ دو ٹی سپون ہاں ٹی سپون میں بڑھنا ہے یہ ہاں ٹی سپون تھا وہ میں نے ڈالا ہے یہ سوکھا دنیا ہے وان ٹی سپون وہ ایڈ کروں گی لال مرچیں وان ٹی سپون دیکھیں یہ میں ایڈ کروں گی اور کھڑے مسالے اس میں میں ہاتھوں گے میں سے ہی ڈال لوں گی یہ دیکھیں یہ زیرا جائے گا یہاں پہ یہ دارج میں سٹیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہے یہ دو ڈالا ہے یہ بڑھنا چھوٹی ہے یہ بڑھنا چھوٹی ہے ایک ایک ایڈ سپون دھڑا پیسہ ہواسکا دنیا وہ میں ایڈ کریں یہ ہافٹ ٹی سپون کٹی بھی لال مرچیں وہ ایڈ کریں گے ہمیں آئیس جو ہیں مرچیں وہ اپنے حساب سے بھی اپ ایڈسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایڈ رک کا ایک انچ کا پیس ہوگا اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے موٹا پیسہ درک کا اور یہ لیسن جو ہے یہ کھوٹا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ریڈی میٹی تھا یہ میں ڈاورنگ 1 ٹی سپون یہاں پہ یہ پکنا شروع ہوگیا ہے یہ میں دوبائی سے لائی تھی یہ پلگ اس کا ایسا ہے تو یہاں پہ ہمارا پہ ایکسٹنشن ہے جو کینڈا کے پلگ ہوتا ہے وہ سپرٹ ہوتا ہے اس پہ میں نے لگا کے جوائن کو میں نے پیس لیا ہے یہ کچھ اسی پوم میں آگئی ہے اور یہ مونی لیکس کہنا اس کے ساتھ یہ دوبی دی ہوئی ہے اور یہ بھی ٹول دیا ہے یہ ہے جیسے جیفل وغیرہ پیسنے کے لیے نا دردرا کرنے کے لیے بڑی لائچی اس کے لیے انہوں نے یہ اس کو دیا ہوئی ہے اور یہ آپ نے دیکھے دو قسم کے بلیڈز ہیں یہ جیفل وغیرہ جو موٹی سی سخت چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرش کرنے کے لیے اور یہ بلیڈ جو ہے وہ پاورڈر جو مسالہ جات ہوتے ہیں ان کو پاورڈر فارمل آنے کے لیے یہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی ہافٹی سپون اجوان ڈالوں گی میں یہ جو سوا کپ چنے کی ڈال لی ہے اس کو اوور نائٹ آپ بگو دیں یہاں پھر آپ پانچھے گھنڈے کے لیے بگوئیں اور چکن جب ابلنے لگا تھا ساتھ ہی میں نے چنے کی ڈال ڈال دی ہے تاکہ یہ دونوں کٹھے ساتھ ہی کل جائیں کالی میچ پیسی بھی یہ کافی اچھی لگی مجھے یہاں پر ملتی ہے یہ والی یہ جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون میں یہ ڈال دیں یہ کرمسالہ کو آڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالوں گی وان ٹیسپون اور یہ میڈیا میپ کیٹ پہ میں نے کک کیا تھا یہاں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا خوشک ہو گیا ہے اور یہ بھی وام ہے نیکن نیم گرم سا ہے بہت زیادہ یہ گرم ابھی نہیں ہے اس کنڈیشن میں ہم نے اس کو اب چوپر میں پیس لینا ہے چوپر کا ریویو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں لاس ویڈیو میں انبوکسن بھی کیا ہے اور میں نے ریویو دیا اس چوپر کے بارے میں کیونکہ نیوم بائی کیا تھا ہم نے یہ فرس ٹائم میں اس کمپنی کا یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر ایک منٹ کے لیے میں نے چوب کیا پھر میں اس کا ڈھکن کھول کر اس کو مکس کروں گی تاکہ لیول ہو جائے اور اگین پھر ہم اس چوپر کو چلائیں گے تاکہ اچھے سے جو چکن کے شامی کباب کا مکسچر ہے وہ یکچا ہو جائے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی یہ ریسپی پسند آئے گی ضرور رمضان میں ٹرائے کریں اس طریقے سے بنائیں اور شامی کا مکسچر جو ہاف ہم نے پیس لیا اور جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ چوپر میں ڈالا اس میں میں نے تھوڑا سا پدینہ، ہرہ دھنیا، پیاز، ہاف، ہری مرچیں، حضب زائقہ ہیں وہ ڈال کر میں نے پھر اس کو چوب کر لیا یہ فورٹی ففٹی سیکنڈ میں نے چوب کیا یہ ہمارا جو شامی کباب کا مکسچر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے نمک مرچ آپ اس ٹائم میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ہری مرچیں چوب کر کر نمک وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں دو ہنڈے ڈالیں اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم اس کے شامی کباب بنا لیں گے اور اس کو فریز کر دیں گے بڑی ایزی مزیدار ریسپی ہے چکن شامی کباب کی اگر آپ فرائے کر بھی اس کو تھنڈے کر کر فریز کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں جسٹ مایکروویو کریں ہارڈ کریں اور یہاں پھر پین میں آپ لو ہیٹ پہ ہارڈ کریں اور آپ کھائیں تو یہاں پہ میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی یہ چک کر سکتے ہیں آپ شامی کباب ماشاء اللہ پرفیکٹ شیب میں ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کو ہم فرائے کر کے بھی دکھائیں گے میں نے جو ییلو رائس بنائے تھے اس ییلو رائس کے ساتھ ہم جو ہے آج شامی کباب بنا رہے ہیں تو وہ ہم کھائیں گے اور میت کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسی پی پسند آئے گی ضرور رمضان میں ٹرائے کریں اور پورا مہینہ یہ آپ ایک دفعہ بنائیں ٹھیک ہے دو کلو کے کلو کے جتنی ہے آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ سے اس کو فریز کر لیں اور پورا رمضان میں انجوائے کریں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں فیملی فینٹ میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں انشاءاللہ جلدی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی شکریہ اللہ حافظ